نمسکار شیط لہر کے بیچ میں بڑھ برانہ گام کے لوگ شہ دنوں سے چار کسان پانی کی ٹینکی پر چڑے ہوئے ہیں پانی کی ٹینکی پر کیوں بیٹھے ہیں کیا کارن ہے پانی کی ٹینکی کے اوپر شہ دنوں سے اس لمبی چوڑی شیط لہر کے بیچ میں یہ بھی آپ کو ماجرہ پورا ہم بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو مانگیلال شرمہ سدسے پنجیس سمیتی نوہر جو کی اس درنے کے ٹینکی کے درنے میں شامل ہے اس کا سناتے ہیں بیان کی انہوں نے پانی کی ٹینکی پر بیٹھنے والے چار کسانوں کے بارے میں کیا کہا ہے سنیے یہاں آندولن کر رہے ہیں زمین سے سو فٹ اوپر ٹینکی پر بیٹھے ہیں جو اتنی کڑکڑاتی سردی میں جبکہ سیت لہر چل رہی ہے اور ہماری ابھی تک کوئی سنائی نہیں ہوئی ہماری مانگوں پر کوئی عمل نہیں کیا گیا اس سے پرو ہم نے سبھی جلہ گلیکٹر صاحب کو چیپ صاحب کو سب کو عوگت کرائے لکھت میں اور اس کے بعد میں ہماری سمشیہ کا کوئی سمادہ نہیں ہوا ہے ہم نے تیرہ تاریخ کو درناک پردرشن کیا تھا لکھت میں سمجھوتا ہوا تھا سمجھوتے ہونے کے بعد بھی سرکار پرشاستن نے کوئی اس پر عمل نہیں کیا مانگ کیا ہے آپ نے ہماری مانگ ہے موگا نمبر چار جس پر بلوان جی پونیا ہے ان کا سسورال ہے اور انہوں نے اس موگے کو اس کے ساتھ سیڑے کھانی کیا سنچائی بیباگ کے جو عدیساسی ابیانتہ ہے انیل جی کے تھل اور تین کی بھی موری ہماری گلت ہے ہماری مانگ ہے تین اور چار کا جو سائز ہے جو ایکیوریٹ ہے جو لیول ہے اس کے ادار پر کرو تاکہ ہمارا پورا پانی ہمارے ٹیل پر پہنچ سکے لیکن پرشاستن جو ہے بلوان پونیا کے دواؤ میں ہیں اور بلوان جی پونیا اپنے سسورال کے لیے سب کر رہے ہیں تو میرا بھی ایک فرض بنتا ہے میں بھی زنپرتنی دی ہوں کہ میں بھی اپنے گاؤں کے لیے اپنی حقی آواز اٹھانے کے لیے بیٹھا ہوں اور سو پھٹ اوپر بیٹھا ہوں ویسے تو آپ نے سن ہی لیا ہے کہ وٹ ورس کی ٹینکی پر شہ دنوں سے جو کسان چار درنے پر اوپر لگائی بیٹھے ہیں کیا کارن ہے پھر بھی آپ کو پورا ماجرہ ہم بتانا چاہیں گے گرامگارڈ مائنر نہر میں آوٹ لیٹ سے شیڑ شاڑ کے بیرود میں چار کسان پشلے شہ دنوں سے دن رات پانی کی ٹینکی پر چڑے ہوئے ہیں اور شہ دنوں سے پولیس پرشاستن کی سمجائش بفل ہو رہی ہے کسان ہنمانگر جلے کے وٹ برانہ گام میں شید لہر میں بھی شہ دنوں سے دن رات پانی کی ٹینکی پر ڈٹے ہوئے ہیں کسانوں کا روپ جہ ہے کہ بادرہ بدائق بلوان کونیا نے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ دینے کے لیے سنچائی دکاریوں سے ملی وقت کر نہر کے چار نمبر آوٹ لیٹ کو بڑا کروا دیا جس سے ان کے کھیتوں تک سنچائی پانی نہیں پہنچ رہا ہے کیونکہ ان کے کھیت نہر کے انتیم شور پر یعنی ٹیل پر ہیں بھئی پولیس پر سیاسن کے دکاری شہ دنوں سے کسانوں سے سمجھائے اس میں تو جھٹے ہوئے ہیں مگر کسان اپنی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں دکاریوں کا کہنا ہے کہ چلتی نہر میں آوٹ لیٹ کو صحیح کرنا سمبب نہیں ہے نہر بند ہونے کے بعد کسانوں کی مانگ پوری کرتے ہیں لیکن کسان جو ہیں کہ نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہے ہیں شہ دنوں سے اس شیط لیر کے اندر بھی پاٹربس کی ٹینکی کے اوپر درنا لگائے بیٹھے ہیں ان کی مانگ یہی ہے کہ جب تک ہماری مانگ پوری کر نخت میں ہمیں نہیں دی جاتا تو ہم پانی کی ٹینکی سے نہیں اتریں گے اب دیکھنے ہی بڑی بات ہوگی کہ پرشاسن آگے اب کیا کرتا ہے آپ کو جہاں بھی بتانا چاہیں گے کہ جہاں چار کسان پانی کی ٹینکی پر درنا لگائے بیٹھے ہیں اور ٹینکی کے نیچے یہاں پر لوگ بھی نیچے درنا لگا کر بیٹھے ہیں وڑ برانہ کے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ مانگ پوری ہونے تک ٹینکی کے اوپر بھی درنا جاری رہے گا اور ٹینکی کے نیچے بھی لوگوں کا درنا اسی پرکار جاری رہے گا کلم نیوج کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے ریپورٹ